بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم ایک اور اچھے ٹوکن کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہیں یہ اس ٹوکن کے بارے میں بتانے سے پہلے نئے جو ساتھی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیلا ایک آن کو بھی ہلکا سا پوش کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں اس ٹوکن پہ تقریبا ہفتے سے میں اس کی سٹیڈیز کر رہا ہوں اور جو میں نے اس پہ اپنے سرچ کی ہے آپ لوگ بھی اپنا سرچ کر کے پر اس میں اگر چاہے تو انویسٹ کر سکتے ہیں البتہ یہ ویڈیو میں انفرمیشن کی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ مایکرو پیٹ ٹوکن ہے اس کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے ہم کوئن مرکیٹ کی اوپر آتے ہیں اس کی پرائیس ابھی جو چل رہی ہے وہ ہے آپ کے سامنے یہ ٹوکن لانچ ہوا تھا اکیس اکٹوبر دوہزار اکیس کو اور اس وقت اس کی پرائیس یہ تھی یعنی چھ سفروں کے ساتھ ٹو فور سیکس سیون تو بڑھتے بڑھتے گیارہ نومبر کو یہ اپنے اس پہ تھا تو ہائی پرائیس اس کی یہ ریکارڈ ہوئی ہے پھر آج تھوڑا سا یہ ڈاؤن جا رہا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس سفر کا دوبارہ اضافہ ہوئے اور یہ چار سفر پہ آگیا تھا البتہ یہ ایک اچھا ٹوکن ہے اور میں آگے آپ کو اس کی بارے میں بتاؤں گا اور ہم اس سوال کا بھی جواب دونیں گے کیا مائیکرو پیٹ مستقبل میں ایک ڈالر کو پہنچ سکتا ہے ان ایف ٹی کی مرکیٹ میں چونکہ دن بدن یہ مرکیٹ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی بات ممکن تو نہیں ہوتی مشکل ضرور ہے مائیکرو پیٹ جس طرح ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ ہے ٹین ٹریلین دس ٹریلین اس کی سپلائی ہے تو اس سپلائی کو دیکھتی ہوئی چونکہ مرکیٹ جو ہے ٹوٹل کرپٹو مرکیٹ وہ اس وقت ہے ٹو پوائنٹ ایٹ زیرو ٹریلین تو ایک ٹوکن کا دس ٹریلین پہ پہنچ جانا یہ نممکنات میں سے ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اگر ٹریڈنگ کی پوائنٹ سے کچھ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے البتہ یہ ایک چیز ہے کہ جب اس کی ٹین ٹریلین ٹوکن بک جائے تب جا کے اس کی قیمت ایک ڈالر پہ پہنچ سکتی ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کرپٹو مرکیٹ ٹو پوائنٹ ایٹ زیرو ہے تو آگے ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کا پروجیکٹ کیسا ہے تو اس کیلئے ہم اس کا جو ویب سائٹ ہے اس پہ جاتے ہیں وائٹ پیپر بھی یہاں پہ ہے آپ اس کی بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں ہاں البتہ اگر اس کا ٹوکن کی پرائس زیادہ بھی ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے تو زیرو پوائنٹ ون وہ بھی اس صورت میں اگر یہ اس کی ون ٹریلین مرکیٹ کیپیبلیٹی ہو مرکیٹ کیپیٹل اس کی ون ٹریلین ہو تو تب جا کے یہ زیرو پوائنٹ ون سینڈ پہ پہنچ سکتا ہے ادروائز اگر بلینز میں ہو تو زیرو پوائنٹ زیرو ون یہ یہ ممکنات میں سے ہیں اس تک اس کی پرائس جا سکتی ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون لیکن اگر وہاں تک بھی پہنچ دے چونکہ یہ نیا ٹوکن ہے لانچ ابھی ابھی ہوا ہے چند دن ہو گئے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں اگر اس کو پرچیز کرتے ہیں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہو تو کچھ عرصے بعد اس کی ویلیو جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے تو اب ہی آتے ہیں اس کے مزید ڈیٹیل پہ یہ اس کی ویب سائٹ ہے اس پہ انہوں نے خوبصورت قسم کے این ایف ٹیز رکھے ہیں جو سیل پرچیز کیلئے ہے یہ آپ اس کے ٹوکن پرچیز کر کے تو سٹیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کی جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ بھی ہو چکی ہے تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو ٹوکن ہے یہ سکیم نہیں ہے اور مرکیٹ میں رہنے کیلئے آیا ہے یہ اب یہ آپ کو ہم اس کی رپورٹ دکھا دیتے ہیں جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کی یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ہے اور آڈٹ رپورٹ بھی اس کی کافی بہتر ہے یہ ایٹی سیون ہنڈرڈ میں سے ایٹی ایٹی سیون اس کی سکور ہے سکورٹی سکور تو یہ بہترین ایک آڈٹ رپورٹ ہے اس میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے اور یہ جو کچھ پوائنٹس ہے اس میں اس میں بھی کوئی کرکٹیکل ایشو نہیں ہے چھوٹے موٹے تو ابھی نیا ٹوکن ہے اس میں ہوتے رہتے ہیں ٹوٹل فائنڈنگ نو اور اس میں ایک میجر سینٹرلیزیشن ابلیگ پریولیجز ہے باقی کرکٹیکل ایشو اس میں بھی کوئی نہیں ہے آگے جا کے یہ پورا آپ خود تسلی سے بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ اس کی سوشل میڈیا کی وہ ہے ٹوٹرز اکاؤنڈ ہے ٹوٹرز اکاؤنڈ پی بھی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں یہ جس طرح میں نے ادھر پولا بھیتا ہے اس کی جو سبسکرائبر ہے وہ ہے تقریبا سترہ ہزار کو پہنچنے والے ہیں اس کو بھی آپ فالو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے اور اندائن کی کیا پلاننگ ہے آپ خود اس کو سٹڈی کیجئے گا پھر جا کے اس میں اگر دل چاہے تو انویسٹمنٹ کر لینا لیکن انویسٹمنٹ اس طرح ہوتا کہ اگر کل آپ کے پیسے اس میں پڑے رہے تو آپ کو اس کی ضرورت ایسے اس میں نہ پڑے گئے آپ کہے کہ میں نے شارٹ پیرٹ کیلئے اس کو بھی نکالنا ہے اس چیز سے تھوڑا سا آپ استناب بھی کریں اور اپنے پیسوں کو دیکھ کے جو کہ آپ بہت محنت سے اس پہ کام کر رہے ہیں آگے جا کے ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ جو ہولڈرز کی انہوں نے ایک ڈیٹیل بنائی ہے ٹاپ ہنڈرڈ ٹوکن ہولڈرز ہے جو مرکیٹ سپلائی انہوں نہیں کی ہے اس میں سے یہ فیفٹی پرسنٹ چار ہولڈرز نے بائی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں یہ چار کون سے ہیں ٹوینٹی فائی پرسنٹ اس کا ہے ٹویل پرسنٹ سمتنگ اس کا ہے ایڈ پرسنٹ اس کا ہے اور یہ اس کا یعنی وان ٹو تری فور سیریل تک جو ہے یہ چار یہ ایکسچینجز ہے یا بندے ہیں یا جو بھی ہے یہ اڈریسز جو ہے یہ پینکیک سواپ کے ہیں جہاں سے یہ پرچیز کی گئے ہیں یہ چاروں اڈریسز وہاں کے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ملینوں کے حساب سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے یہ ٹو ہنڈرڈ ٹو ملین وان ہنڈرڈ ملین تو اس طریقے سے یہ اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ اس میں ہوئی ہے تو جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ پراجیکٹ جو ہے یہ سکیم پراجیکٹ نہیں ہے یہ آپ سارا ان ڈیٹیل اس کو مزید بھی دیکھ سکتے ہیں اور خود تسلیت کر کے پھر جا کے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نیکس جس طرح یہ پورا اس پراجیکٹ کی ڈیٹیل ہے کہ یہ کس طرح کام کرے گا اور یہ انہوں نے جو مائکرو پیٹس کی وہ چھوٹے ہو دیئے ہیں این ایف ٹیز ہاو ٹو ورک یہ آپ خود ہی اس کو ان ڈیٹیل پڑھ لیجئے پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ اس کی بائنگ اور سیلنگ کے ڈیٹیل ہے جب آپ اس کو بائے کرتے ہیں تو کچھ ٹوکنز ایسے ہیں کہ جو اس میں وہ لیکویڈیٹی آپ سے کلیم کرتے ہیں یہ ٹو پرسنٹ جو ہے وہ لیکویڈیٹی میں چلا جائے گا اور فائی پرسنٹ جو ہے نائی مرکیٹنگ اور بائی بیک کی لی ہے اور اسی طرح پیر سیل کی اوپر بھی سیون پرسنٹ ہے تو آپ پہلے جب بائے کریں گے اس پہ ہی آپ یہ دینے ہیں جب بعد میں آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے یہ روڈ میپ ہے روڈ میپ نیچے جس طرح یہ ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے دوہزر اکیس میں انہوں نے یہ کام کرنی ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہے یہ بھی آپ کو چیک کر لیجئے گا یہ دوہزر پاویس کی ان کے پراجیکٹ ہے یہ گیم بھی اس پہ لانچ کریں گے اور جس ٹیم اس پہ گیم لانچ ہوتے تو یقیناً اس کی ویلیو بڑھی گی اور باقی یہ جو چھوٹے موٹے چیزیں یہ اور کرنے والے ہیں یہ بھی آپ ان ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا اور اس کو ٹوٹر پہ اور جو سگرام بینس پہ آپ فالو کر سکتے ہیں اس کو البتہ یہ چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اچھا پراجیکٹ ہے بھائی آپ اس کو اسی طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ آ کے اس کو پینکیکس ویپ کو کلک کریں میں آپ کو صرف دکانی کیلئے کر رہا ہوں کہ یہ ایک جو ہے آپ کو کتنے میں مل سکتے ہیں ایک ڈالر اگر فرض کریں آپ بیس ڈالر کی پرچیز کرتے ہیں تو بیس ڈالر کی جو پیٹ سے وہ آپ کو چوبیس لاکھ بیتالیس آر چیز سو ساٹھ ملیں گے تو یہ ایسے پراجیکٹ ہوتے ہیں نئے پراجیکٹس میں آپ جب انویسٹ کرتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم کیلئے آپ اس کو کر لیا کریں یعنی کم اس کم آپ ایک سال کی بھی تو اس کو رکھیں اگلے سال آپ اس ان دنوں میں اس کو دیکھ لیں اور چیک کر لیں کہ یہ آپ کا پیسہ ابھی کہاں سے کہاں تک پہنچائے اگر آپ شارٹ ٹرم کیلئے اس میں کرتے ہیں تو اس میں اتنا آپ کو انٹرسٹ مل نہیں مل سکتا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا خود بھی اس کی سٹیڈی کریں میں چونکہ ایک فیننشل ایڈوائزر نہیں ہوں لہٰذا خود آپ سرچ کر کے میں نے آپ کو انفرمیشن دے دیئے اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا پراجیکٹ ہے تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں میں خود بھی اس میں انویسٹ کروں گا انشاءاللہ اور مزید اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی انفرمیشن اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بل ایک آن کو بھی ہلکا سا پوش کیجئے گا لائک دینا نہ بھولیے کیونکہ یہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں اور ہم مزید سرچ آپ کیلئے اچھے اچھے ٹوکن ضرور کرتے رہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہا رہے خوش رہے اللہ حافظ ضرور کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں موسیقی